ایسی زی ووٹی ٹونٹی کے سیمی فائنل میں پہلے اسطحان بنا چکی ٹیم انڈیا کا مقابلہ آسٹیلیا کے ساتھ ہوا آسٹیلیا کپتان جارج بیلی نے تو جیت کر پہلے کی اندبازی کرنے کا فیصلہ گیا بھارت کی شروعہ تک خراب رہی اور روئی شرمہ پانچ کی سکور پر ہوج کے ہاں تو آؤٹ ہوئے کولی تیسرن بنا کر چلتے بنے جلد ہی ریحانے بھی بولنجر کا شکار ہو گئے رینہ چھرن بنا کر میکسویل کا شکار ہوئے اور بھارت نے چھاسٹ رن پر چار وکٹ گوا دیئے اس کے بعد یورا سنگھ اور کپتان دھونی نے پاری کو سنبھالا آٹو فارم چل رہے یورا سنگھ کا بلہ ایسے وقت میں چلا جب بھارت کو اس کی سخت ضرورت تھی یورا سنگھ اپنی پرانی لہمت دکھائی دیئے اور انہوں نے اشتر تک بنا کر ناکیول اپنی واپسی کے سنکیت دیئے بلکہ بھارت کو بھی سنکٹ سے نکالا تیجی سے رن بنانے کے چکر میں مہندر سنگھ دھونی چوبیس رن بنانا کا اسٹار کی گیند پر بولڈ ہو گئے یورا سنگھ ساٹھ رن بنانا کر پاویلن لوٹے جڑیزہ تین رن بنانا کر رن آؤٹ ہوئے اور اس طرح بھارت نے نردھاری تبیس اور میں ساتھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو انسٹر رن بنائے جیت کے لئے ملے ایک سو ساٹھ رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا ٹیم کی شروعہ تک حراب رہی اور ٹیم نے 21 رن کے اندر فنچ وائٹ اور وارٹسن کے وکٹ گما دیئے ٹرنمنٹ میں جیت کے لئے ترسری آسٹریلیا ٹیم کی بدحالی یہی نہیں ختم ہوئی اور وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا بھارتی گیندباز کنگارو ٹیم پر اس طرح سے حاوی ہو چکے تھے کہ پوری ٹیم 16.2 اوور میں 86 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور آسٹریلیا کے چاروں خانے چت ہو گئے اس طرح بھارت اپنے سب ہی میچ جیت کر سین فینل میں پہنچا بھارت کی طرف سے آراشو نے 11 نندے کر چار وکٹ حاصل کیے اور نئے مین آف دہ میچ چنا گیا سپورٹس ٹیسٹ ڈیڈی نیوز